الیکشن شیڈول جاری ہونے کے بعد وزیراعظم کے وزیراعلا کے وفاقی اور صوبائی وزراء کے دورے غیر قانونی ہیں اور سکیموں کے اعلانات کرنا ترقیاتی پروجیکٹس کے اناغوریشن کرنا یہ الیکشن رولز کی خلاف ورزی ہے تو سب سے پہلے تو میں الیکشن کمیشنہ پاکستان سے کہتا ہوں کہ ان کے پاس ایک کانسٹویشنل آتھارٹی ہے وہ اپنی دستوری اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے وزیراعظم وزیراعلا وفاقی وزراء صوبائی وزراء کو روکیں اور ان کو شکاس نوٹس چاری کریں جو ترقیاتی سکیم اور پروجیکٹس ہیں یہ دیر ڈسٹرک کا حق ہے ساڑھے تین سال سے ان لوگوں نے دیر کو بلا دیا تھا دیر کے عوام کو بلا دیا تھا آج آپ چک درہ سے تمرگرہ تک روڈ کے اوپر آ جائیں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ لوگ کتنی تکلیف میں ہیں اس پورے روڈ پر آپ دیکھیں تلاش کے مقام پر کوئی پل نہیں ہے بائی پاس نہیں ہے اور سڑھ کی جو حالت ہے وہ انتہائی خراب ہے تو انہوں نے دیر کے ساتھ دشمنی کی ہے دیر کے مٹی کے ساتھ دشمنی کی ہے دیر کے عوام کے ساتھ دشمنی کی ہے اور اب یہ جو آ رہے ہیں وفاقی وزراء صوبائی وزراء وزیراعظم وزیراعلا یہ دیر کے عوام کو دھوکہ دینے کی کوشش ہے تو ایک تمہیں الیکشن کمیشن سے کہتا ہوں دوسری بات یہ ہے کہ میں عدالتوں سے بھی کہتا ہوں کہ فری فیر اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن کا تقاضہ ہے کہ عدالتیں اس حکومتی دانلی کے اوپر ایکشن لیں اور روکیں اور میں وزیراعظم کو وزیراعلا کو صوبائی اور وفاقی وزراء کو خبردار کرتا ہوں کہ جماعت اسلامی ریزسٹ کر رہی میں ڈسٹرک ایڈوینسٹریشن سے کہتا ہوں کہ اس سے لاؤ ان آرڈر کا مسئلہ پیدا ہوگا امن و امان کی صورتیال خراب ہوگی یہ لوگ غیر قانونی کام کرنے آ رہے بیلٹ پیپ اور بیلٹ باکس کا تقدس پامال کرنے آ رہے پری پول ریگنگ کرنا چاہتے ہیں ایمان اور ضمیر کے سودے کرنا چاہتے ہیں اور الیکشن کے اندر حکومتی وسائل اور اختیارات سے دانلی کرنا چاہتے ہیں اس غیر قانونی کام کو روکنے کے لیے ہم قوت کا استعمال کریں گے اور اس کی برپور مضاہمت کریں گے جدہ حکومت مکمل ناکام ہو چکی ہے لا ان آرڈر کی صورتیال یہ ہے کہ اسلام آباد میں دماغے اور پولیس قتل ہو رہے ہیں انارکلی لاہور میں دماغے پشاور اور ملکان کے اندر ٹارگٹ کلنگ سبی کے اندر ریل گاڑی کو بھم سے اڑانے کی کوشش بدترین صورتیال ہے امن و امان کی مہنگائی دیں لوگوں کی چیخیں نکال دی ہیں اور ایک سونامی ہے اس وقت مہنگائی کا پھر فیول پرائس ایڈجسمنٹ جو ہے اپی اے پونے پانچ روپے دسمبر کے مہینے میں چار روپے تیس پیسے جنوری کے مہینے میں فی یونٹ ٹیکس اس کو میں نے سینٹ کے فلور پر کہا کہ یہ ڈھاکہ ہے یہ گھنڈا ٹیکس ہے یہ بتہ ہے اور یہ حکومت کی عوام کے خلاف معاشی دہشتگردی ہے لوگ حکومتوں سے ناراض ہو جاتے تھے تو حکومت